کہ چیف سیکرٹی پنجاب کے قائم کردہ ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس سپیشل سیکرٹی بلدیات آسیا گل نے اجلاس کی صدارت کی نادرہ، صحت، تعلیم، پی آئی ٹی بھی یونیسیف کے نمائندگان کی شرکت کی گئی سپیشل سیکرٹی بلدیات نے تمام سٹیک ہولرز کی سفارشات کا جائزہ لیا اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمران بتائیے گا اجلاس کے حوالے سے آجی بکل لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیٹری ڈویلپنٹ کے اجلاس کے حوالے سے چیف سیکرٹی پنجاب کے قائم کردہ ورکنگ گروپ کا آجی تیسرا بڑا اجلاس ہوئے ہیں سپیشل سیکرٹی بلدیات آسیا گل نے سنرک کی ہے نادرہ ہیلس سکول ایڈوکیشن کی آئی ٹی بھی نیشن کمیشن آن چلٹرن بائٹس اور جنسیف کے نمائندگان نے شرکت کی ایڈوکل گورنمنٹ سارک محمود سمیت تمام افسران میں شرکت کی اور پنجاب میں چائلڈ ریجسٹریشن کی ڈیٹا بارے بریفنگ گی وزیرا پنجاب کے حدایت کے مطابق برد ریجسٹریشن میں اضافت کے حوالے سے ایم فیصلے کیے گیا ہیں خلاف میں سپیشل سیکرٹی بلدیات میں تمام سٹیکرٹی بلدیات کی سوارشات کا جائزہ لگیا ہے ایڈوکیان اور راجوزی پور کی اندر ہی ویوسیز میں پر سیٹیفیٹیٹس میں فرانگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ہیلتھ سیلٹی میں پتائش کا ریکار مطلقہ یوزی کو شکریہ سپیشل سیکرٹی بلدیات آسیہ گل کا کہنا ہے کہ سال دوزہ چوبیس پرچیز کی ریجسٹریشن یا دیکلیر کرنے کے لیے حتنی ایکشن پلان کرتی کیا جائے گا جبکہ صبح بار میں پتائش کے اندرات کے لیے ورے پیمانے پر ازائی مہین چلائی جائے جائے گی یہ بھی کہنا ہے کہ لیٹ اندرات کو کم کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی کیا کیا رہی ہے کم شرعہ والے حضرہ میں ریجسٹریشن کو یقین ہی بنانے پر حسوسی فوکس ہوگا دیکھر پنجاب کی ہدایت پر بچوں کے بنیادی حقوق کے تفوز کے حسوسی گامات اٹھائے ہیں یونین کونسل کا ڈیٹا ایفار فائلنگ اور آفیس آٹومیشن سسٹم پر منتقل کیا جائے گا یونین کونسل کی امارتوں اور لیگر انسلس سٹرکچر کو اپگریٹ کرنے کی بھی تجویز پیش کی جائے گی ورکیم دلاغت سلوز نے افریس پارسہ تیار کر کے تیسے کی پنجاب کو پیش کرے گا تمام سٹیک آرڈرز کو مشابرت سے تیہ کیے گے احضار بھی خانٹر کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ امران آپ تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے کریم بلوک سے موٹووے تک سگنل فری کوریڈور کا یہ منصوبہ ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی الڈیا نے کریم بلوک سگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن تیار کر لیا کریم بلوک انڈرپاس کی تعمیر کے لیے دو ارب اسی کروڑ اوپے کا تخمینہ لگایا گیا انڈرپاس کی تعمیر کے لیے ارازی ایکوائر نہیں کی جائے گی اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین اللہ عابدین سے زین آگاہ کیجئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے الڈیا ہیڈپورٹر کے پہلے دورے کے دوران الڈیا کے ایک اور سگنل فری منصوبے کی منظوری دیتی ہے الڈیا نے کریم بلوک سگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن بھی تیار کر لیا ہے اور اس منصوبے کا پی سی ون آئندہ حفظ میکما ہاؤزنگ کو ارخال کیا جائے گا کریم بلوک انڈرپاس کو سپلیمنٹری گرانڈ کے ذریعے شروع کرنے کی استعدا کی جائے گی پنجاب حکومت نئے ترقیاتی پیکج میں کریم بلوک انڈرپاس منصوبہ بھی شامل کرے گی جو الڈیا کے طرف سے اس کا اتدائی پی سی ون بنایا گیا ہے اس کے مطابق کریم بلوک انڈرپاس کی تعمیر کے لیے دو ارب 80 کروڑ پہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے لاہور نیوز کو مصول ہونے والے اس دیزائن کے ایکس کے مطابق جناہ سبتال سے کریم بلوک جانے والے جو سڑک ہے اس پر انڈرپاس تعمیر کیا جائے گا جبکہ کریم بلوک چوپ میں ایڈ گریٹ کے ذریعے کرافک کو کنٹرول کیا جائے گا اسی طرح انڈرپاس یہ دو طرفہ اور دو دو لین پر مشتمل ہوگا جبکہ کریم بلوک سے موٹر وے تک کے جو سڑک ہے وہ چھے لین پر مشتمل ہوگی اس انڈرپاس کی تعمیر کے لیے اراضی اکوائر نہ کرنے کا خیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس میں اسی میگا پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا ٹھیک ہے زین بہت شکریہ پنجاب پولیس کی کارکردگی جانچنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز مقرر کرنے کا یہ معاملہ ہے پولیس پرفارمنس جانچنے کے لیے تین تیس نقاط تیار کر لیے گئے پندرہ کی کال پر مقدمہ درش ہوا تو تین نمبر ملیں گے نہ ہوا تو تین نمبر کٹ جائیں گے پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ روگنے پر چار نمبر ملیں گے اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے جی بتائیے پنجاب پولیس کی کارکردگی کو بیستر کرنے کے لیے اب حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نیا طریقہ دارہ خیال کیا گیا ہے جس میں پنجاب پولیس کی کارکردگی کی پوفارمرز کے لیے انٹیگیٹرز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس پوفارمرز جانچنے کے لیے پیتیس نقاط کا پرچہ تیار کر لیا گیا ہے ون فائر کی کال پر مقدمہ درش ہوا تو تین نمبر ملیں گے نہ ہوا تو تین نمبر کٹیں گے تھانوں میں ساحل کی تعدریسی پر تین نمبر ملیں گے یہ پولیس ستان کی جانب سے بتایا گیا ہے پرائم کم ہوا تو تین نمبر ملیں گے زیادہ ہوا تو تین نمبر کٹیں گے سنگوازی اور ہوای فائرنگ روکنے پر چار نمبر ملیں گے تحشرگردی کا مخصوبہ کام بنانے اور کچھا آپریشن ہائی وینڈیو ٹارگٹ کلنگ ٹارگٹ درفتار کرنے پر چار نمبر مقرر کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے مسلسل تین ماہ کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو سلام کو تبدیل کیا جائے گا یہ وزیر اللہ پنجاب کی جانب چرد آئیت کی گئی ہے ایسے چوز اور انچارج انورسٹیگیشن تک وہ بھی نمبرنگ سسٹم سے آقا کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ چڑیا گھر انتظامیہ کا اپگریڈیشن مکمل کیے بغیر افتتاح کروانے کی جلدی چڑیا گھر کا بیس فیصد کام تحال نامکمل ہے لاہور چڑیا گھر میں رینوں ہپو زرافہ کی جوڑیاں بھی نہ لائی جا سکیں ٹھیکٹی ڈائریکٹر کرن سلیم کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر کا کام اگست کے پہلے ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا اسے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے سامیہ اگاہ کیجئے جنہیں کہ لاہور چڑیا کر بیس فیصد کام جو ہے وہ تحال نامکمل ہے لیکن چڑیا کر انتظامیہ کو جو ہے اس قطاع کروانے کی جلدی ہے لاہور چڑیا گھر میں جانور پیچھ ہیں وہ بھی تحال پورے نہیں آسکے جیپٹی ڈائریکٹر کرن سلیم کا یہی کہنا ہے کہ 80% جانور جو ہیں وہ چڑیا گھر میں لائی جا چکے ہیں مگر ابھی بھی انہوں ہیپول درافتی سے چھوڑیا ہیں وہ نہ آسکیں بچے جو ہیں وہ درافت کا بھی تبدیل سے انتظار کر رہے ہیں مگر لاہور چڑیا گھر میں کچھ جانور موجود ہیں مگر کچھ جانور اور پرنبے وہ تحال نہ لائے جا سکے جیپٹی ڈائریکٹر کرن سلیم کا یہی کہنا ہے جوام کی تبدیل کے لئے بنایا گیا چڑیا گھر جو ہے وہ ساتھ جھون کو تو کھولا گیا ہے اب اس کو دوبارہ بن جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا یہی طرح ہی کھلا رہے گا مگر ابھی بھی 80% کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور 20% کام جو ہے وہ رہتا ہے مگر چڑیا گھر انتظامی کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ چڑیا گھر کا جو اختتاہ ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا اور اب کریڈیشن کے بعد بنایا گیا چڑیا گھر کا جو اختتاہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ کروایا جائے گا 7 سمیمبر 2023 پہ بند ہونے والا چڑیا گھر کو جو ہے وہ 17 جون کو وام کے لئے کھولا گیا عید کے موقع پر بچوں کی بھی کتیر تعداد لاہور چڑیا گھر میں جو ہے وہ خوب انجوائے کر کے بھی دکھائی جاتی ہے مگر کچھ ایڈیا جو ہے چڑیا گھر کا وہ بھی تک نہیں کھولا گیا ہولوگرام اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی تک نہیں کھولی گئیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بیس بیس کام جو ہے وہ تحال ابھی بھی نامکمل ہے مگر چڑیا گھر انتظامی کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اوگست کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ہم لوگ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے جو ہے وہ تطاہ کروائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سامن شیئر پرسن چارل پرٹیکشن بیورو سارا احمد کی آئی جی پنجاب سے ملاقات بھیکاری مارکہ کے خلاف ٹیک ڈاؤن کے حوالے سے تبادلے خیال پولیس کی چارل پرٹیکشن بیورو کی ریسکیو ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے سامیہ آگاہ کیجئے اس حوالے سے جو بالکل شیئر پرسن چارل پرٹیکشن بیورو ممبر شبائی اسمبلی پنجاب سارا احمد کی آئی جی پنجاب اسمان انورٹ سے ملاقات ملاقات میں بھیکاری مارکہ کے حلاف ٹریک ڈاؤن کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا پولیس کی جانب چارل پرٹیکشن بیورو کی ریسکیو ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی چارل پرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ چارل پرٹیکشن بیورو کے تمام دستر میں مستقل بنیادوں پر پولیس کا سپارڈ موجود ہوگا گدا گری اور رشدد کا شکار بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوکل پرسن نامتظر کیے جائیں گے چارل پرٹیکشن بیورو پولیس کے تحفت مرگز سینٹرز کو انٹر لنگ کیا جائے گا بیکاری بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر موسیٰ انداز میں ریسکی آپریشن جاری رہیں گے پولیس کے ساتھ ساون سے جاری انصادے گدا کری مہم کے تحت ریسکی آپریشن کی وجہ سے بیکاری بچوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے بچوں پر بچوں یا بیکاری مافیہ کے بارے میں چارل ہلپائنگ ون ون ٹو ون یا ون پائف پر پوری تلا دیں اس موقع پر ڈریکٹر جنرل چارل پرٹیکشن بیورو آفتاب احمد خان اور دیگر سبتران بھی موجود تھے ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ کینٹ کے علاقے میں ڈرائیور آفے سے باہر ٹرافک وارڈن کو گاڑی مارنے کی کوشش ٹرافک اہلکار نے تیز رفتاری پر ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بجائے وارڈن پر چڑھا دی سیٹر ٹرافک پولیس کی مدائیت میں واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم ساکب کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مجاہد لطیر سے مجاہد بتائیے سوالے سے مجاہد اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپ ڈیٹ کیجئے آج بلکل لاہور میں جو ہے وہ ایک بڑی مہنگی گاڑی کا ٹرایور جو ہے وہ آپ سے پاہر ہوا اور ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی ہٹ کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ جو ہے کینٹ کے علاقے میں گیش ہے ٹرافک پولیس اہلکاروں نے گاڑی بند کر دی اسی کی ٹرافک پولیس کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے گاڑی کو تیز رفتاری کی وجہ سے روکا ٹرافک پولیس کا موقف ہے ٹرایور نے گاڑی روکنے کی بجائے وارڈن پچھڑا دی ملزم ساکب کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹرافک وارڈر محمد شہزاد جو ہے وہ اس جو ہے لا پروائی اور اس کو جو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی اسے بال بال بچے ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ پیرے ہونے والی بارش کے بعد حبس کے دیرے آسمان پر بادلوں کا راج پر قرار ہوا میں نمی کا تناسب 89 فیصر ریکارڈ کیا گیا میکم موسمیات نے رات کو مزید بارش ہونی کی پیشگوئی کر دی ہے موسم کی مزید سورہ تحیال کے بارے میں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سحیل کیسر سے دیکھیں آج تو جو لاہور کا موسم ہے وہ مونسون یا پھر ساون بھادوں کا جو ایک مخصوص رنگ ہے اس کی پوری طرح سے اکاسی کر رہا ہے کہ صبح کے عوقات میں بارش برسی اور اس کے بعد یہ اکتم دھوپ نکل آئی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ لاہور میں بارش جو ہے وہ برسی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبع پھر بادلان موجود ہوئے اور یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے کہ اس کے ساتھ حبس کی کیفیت بھی برقرار ہے اگرچہ اچھی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے لیکن جیسے ہی ہوا رکتی ہے تو پھر شدید حبس کی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے قریباً اسی فیصد سے بھی تجابز کر چکا ہے اور جب بھی ہوا میں نمی کا تناسب اتنا زیادہ ہوگا تو جیسے ہی ہوا رکے گی تو پھر شدید ترین حبس کی کیفیت محسوس ہوگی اسی لیے اس موسم کے دوران اگرچہ تیمپریچر تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور آئندہ تقریباً دو روز تک موسم کی یہی صورتحال رہنے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سسٹم نے لاہور میں فریویل کیا ہے وہ لاہور میں دو روز تک قیام کرے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا موسم گرم ہوگا لیکن جولائی کے جو بقیہ ہفتے ہیں تمام ہفتوں کے دوران ہی مختلف سسٹمز کی لاہور میں آمد متوقع ہے جس کے نتیجے میں زیادہ بارشیں برسیں گی اور اسی تناظر میں جو جلائی انتظامیاں ہے واسا ہے الڈیوی ایم سیاہ دیگر ادارے ہیں ان کی طرح سے یہ دعویٰ تو یہی ہے کہ ان کے انتظامات مکمل ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے صورتحال کی مانٹرنگ کر رہے ہیں تو امید رکھی جانی چاہیے کوئی نا خوشگوار صورتحال پیدا نہیں ہوگی جی شکریہ سوہیل شہر میں بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے شہری موسم کو انجوائے کرنے گھروں سے نکل آئے بچوں اور دوستوں کے حملہ چڑیا گھر کا رکھ کر لیا بچے اپنے پسندیدہ جانور دے کر خوب لطف اندوز ہوئے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے سامین سعید سے جو بالکل سب صویرے بارش کے باعث شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا کوئی خوابوں کی دکانوں کا روح کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ چڑیا گھر کا روح کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو شہری ہیں وہ اپنی فرنڈز اور فاملی کے ہمرا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اپنے پسندیدہ جانور دیکھ رہا ہے میں چڑیا گھر میں موجود ہوں اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے اور شہریوں کی کسیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے پہلے بہت زیادہ گرمی تھی ایک کے بعد ایک ہیٹ ویو آئی جس نے شہریوں کا جو ہے وہ جینا محال کر دیا تھا مگر اب آج موسم خوشگوار ہونے کے باعث لاہوریوں کی جو کسیر تعداد ہے وہ گھروں سے باہر نکلی ہے اور خوب لطف اندوز ہو رہی ہے میرے ساتھ یہاں پر کچھ بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنا مزا ہے ہمیں یہاں پر بہت مزا ہے ہم نے یہاں پر مونکی دیکھا ہے اور لائن وغیرہ ہم نے کافی جانور دیکھیں ہم نے یہاں پر بہت مزا کیا ہے بچے بچے اپنے پسندیدہ جانور دیکھیں خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ بتائیں آپ نے یہاں پر کیا دیکھا کر Кتنا مزا رہے ہیں ہمیں بہت مزا ہے ہم نے پسندیدہ جانور دیکھیں بلکل یہاں پر جو بچی ہیں وہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں بچوں کی چھوٹیاں بھی ہیں آج کر سکولوں سے تو بچے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں موسم کا بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں موسم سے اور یہاں پر خوب انجوائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بچوں کی جانب سے یہی کہاں چاہ رہے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے زد کر کے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں ہیں اپنے والدین سے کہ آج جو ہے وہ ہمیں لاہور چڑیا گھر کی سیر کروائی جا اور بچے جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ مونکی دیکھ رہے ہیں شیئر دیکھ رہے ہیں اور خوب جو ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں جی شکریہ سامیہ صبح وزیر سہت خواجہ سلمان رفیقہ غازی آباد میں فیل ہسپتال کا دورہ فیل ہسپتال کی ورکنگ اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا خواجہ سلمان رفیقہ مزید کہنا تھا کہ عوام تک سہت کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے محمد بلال بتائیے اس موقع پر خواجہ سلمان رفیقہ مزید تھی کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب کی ویزن کے مطابق حسطالوں میں انگامی اقدامات کیا جارہے تاکہ عوام کو بہترین طبی سہولیات میں اثر آ سکیں ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صبح وزیر سہت خواجہ سلمان رفیقہ غازی آباد میں فیل ہسپتال کا یہ دورہ کیا گیا ہے فیل ہسپتال کی ورکنگ اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا خواجہ سلمان رفیقہ کہنا تھا کہ عوام تک صحیحت کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجی ہے